اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ احتجاجی جلزہ عوامی ایکشن کمیٹی گلگت پلستان کے زیر نکرانی ہو رہا ہے اس سے احتجاجی جلزے کا بنیادی مقصد دیامر بیشار ٹیم کے اوپر جو مشتہر پوستیں مشتہر کی گئی ہیں اس میں گلگت پلستان کے حقوق کو یک سر نظرانداز کیا گیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی اور گلگت پلستان کے عوام کا مطالبہ شروع دن سے یہ رہا ہے کہ دیامر ٹیم گلگت پلستان کے علاقے میں واقع ہے اور یہاں سے حاصل ہونے والے تمام تر مراعات رائلٹی اور ملاجمتوں پر گلگت پلستان کا حق ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ واپڑا نے جو اشتہارات نشک کی ہیں اس میں گلگت پلستان کے بنیادی حقوق کو نظرانداز کیا گیا ہے تو ہمارا پرزور مطالبہ ہے شروع سے ہماری یہ مطالبہ رہا ہے کہ دیامر بشاڈین جو کی بنیادی طور پر گلگت پلستان کے ایریا میں ہے یہاں پر سب سے زیادہ لوسز ہمارا ہوا ہے ہمارے انوارمنٹل مسائل ہو یا ہمارے زمینیں گئی ہوں یہاں پر ہمارے آبا و اجداد کے قبروں تک گئی ہیں لیکن فائدہ دوسروں سنبوں کو دیا جا رہا ہے یہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہے جو وفاقی حکومت شروع دن سے ہمارے ساتھ یہ کرتی چلے آ رہی ہے ہم نے شروع ہی سے عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ گلگت دیامر بشاڈین میں پیدا ہونے والی کریئٹ ہونے والی سارے پوسٹوں پر ملازمتوں پر گلگت پلستان کا حق ہے ہم کسی طور پر بھی وفاق کی جانب سے دوسرے سوبوں کو ملازمتیں دینا اور گلگت پلستان کو محروم کرنے کی پالسی کی ہرگز ہم برداشت نہیں کریں گے اور پورا گلگت پلستان کو اس نائنصافی کے خلاف ہم روٹ پر لے آئیں گے آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں ہمارا منشور اور بنیادی نقطہ ہی یہ ہوگا کہ دیامر دیم پر سارے حقوق گلگت پلستان کے عوام کا حق ہے یہاں کی ساری ملازمتوں میں گلگت پلستان کے شہریوں کا حق ہے اور اس سے آمدن رائلیٹی ہینڈرڈ پرسن گلگت پلستان کے عوام کا حق ہے ہم قطعی طور پر وفاقی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہم نہ صرف اس پر ہماری احتجاج جاری رہے گا بلکہ اگر حکومت نے یہاں ہمارے مطالبات کو منظور نہ کیا تو سی پیک منصوبے کے اندر ہمیں جو نظرانداز کیا گیا ہے اس کو بھی ہم اپنا ایشیو بنائیں گے اور گزشتہ پانچ سالوں میں نواز شریف کے دور میں ہمیں جس طرح سے پاور سیکٹر میں یہاں پر سرمایہ کاری کی جائنی تھی گلگت بلدستان کے اوپر یہاں پر نہیں کی گئی ہے ایک روپیہ بھی سی پیک اس مد میں خرج نہیں ہوا ہے ہمارے یہاں پر پاور جنریشن ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ پاور جنریشن کے اوپر سارا کا سارا جو پیسہ خرج سرمایہ کاری ہونی تھی وہ گلگت بلدستان میں ہو ایک روپیہ بھی خرج نہیں ہوا اب جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اس کو بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے ہم قطعان وفاقی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے پورے جی بی کو اٹھائیں گے ہم اور اس کو ایک بہت بڑی تحریک میں کنورٹ کر دیں گے دوسرا ہمارے ساتھ جو معاملات یہاں پر ابھی چل رہے ہیں کہ تطاپانی کے مقام پر روٹ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے مسلسل پلاسٹنگ کی وجہ سے وہاں پر چشمہ نکل رہا ہے متوادل راستے کا ہمارا مطالبہ ہے یہ بھی ہمارا ایک جنریشن مطالبہ ہے ہم حکومت سے برپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ مطالبات جو گلگت پلستان کے عوام کا بنیادی حق ہے ہمیں نظرانداز نہ کرے اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیں اور یہاں حکومت وفاقی حکومت کی شروع سے یہ پالسی رہی ہے یہاں پر اپنے کٹ پتنوں کو برزر اقتدار لاکر ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر وفاق کو نوازنے کی جو پالسی یہاں پر اپنا رہی ہے اس کے ابھی جو ہے اندہائی خطرناک نتائجہ آپ کے سامنے نکلنا شروع ہو جائیں گے ہم وزیر آزم پاکستان صدر مملکت پاکستان اور آرمی چیپ کو خصوصی طور پر ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ گلگت پلستان کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کا یہ سلسلہ فل فور بنگ ہونا چاہیے اور ڈیامر ڈیم میں سارے ملازمتوں کا حق گلگت پلستان کے عوام کا ہے ہنڈر پرسن ملازمتیں ہمیں دی جائیں اور وہاں سے حاصل ہونے والی رائلیٹی سب کے سب اس پر ہمارا حق ہے وہاں پر جو ٹربائن بننے جا رہے ہیں وہ بشا بشا بھی متنازق ہتا ہے گلگت پلستان اور کوہستان کے دربیان کوہستان میں تو لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے وہ چار ٹربائن جو لگنے ہیں وہ ہمارے حدود میں رہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی جلگت پلستان کا ہی حق ہے اور یہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے اس پر کسی طور پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا